ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ملکی صورتحال جو ہے وہ پورا من رہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی اور حکومت جو پہلے حکومتیں تھیں ان کے دور میں بھی ہوتی نہیں ہے یا آج کے دور میں بھی ایسے یوگی عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو ان کو اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا اب یہ کیس جو آج سے کچھ چند دن پہلے تک کسی کو معلوم بھی نہیں تھا اور یہ اچانک کھول دیا گیا اور ان کو پکڑ دیا گیا تو یہ تو ہونا تھا عمران خان صاحب کو یہ سکتیاں تو برداشت کرنی پڑے گی بطور شہری یہ تو مقافات ایم علیہ جی ہم نے تو تین سال میں دیکھا ہے جو پیچھے ہوتا رہے مطلب ہے بے گناہ سزائیں ہوتی رہی ہیں اور عمران خان کئی سنتے تھے کہ یہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں لوگوں کو نیاب کی حوالے کر رہے ہیں تو یہ تو ملک کا بہت بڑا دشمن تھا یہ جو انڈیا اور اسرائیل پروپگنڈا کر دیتے اس سے زیادہ تو یہ پاکستان میں خود پروپگنڈا کر رہا تھا ہمارے اپنے ادھاروں کے خلاف خاص طور پر پاک پوچھ کے خلاف ایسے بندے کو بالکل جو انہیں اس ملک میں نہیں رہنے دینا چاہیے دیکھیں اس طرح کی ہنگام آرائے تو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ عوام کی اس طرح کی چیزوں کو نقصان پہ جانا یہ غلط ہے لیکن جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے میرے خیال میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پورا من اعتجاج عوام کہا کے تو وہ کرنا چاہیے عوام کو دیکھیں کرپشن اتنی ہو گئی ہے اب یہاں پہ ایک عام انسان کا گزارہ بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ کہ ہمارے پاس جہاں سب لوگ کو آزمات چکے ہیں ان کو کم وقت ملا ان کو تھوڑا آگے اور چانس دینا چاہیے عمران خان ویری آنسٹ مین اس کو رہا کرنا چاہیے ایز علیہ جو کراچی میں جو حالت خراب ہو رہے ہیں پاکستان میں خراب ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہ اچھا ہوئے کہ ان کی گرفتاری یہ پہنچ کے خلاف جاتے ہیں اور پہنچ تو اپنی قوم کیلئے خدمت کرتے ہیں وہ عزت لوگ ہیں جی ایس کیوں کو چاہیے تھا کہ اگر کسی کا نام اس طرح سے آ جاتا ہے الیگیشن میں تو اس کو سائیڈ پہ کر دیا لیکن انہوں نے اس کو سائیڈ پہ نہیں کیا اس کی وجہ سے انہوں نے قوم کو سائیڈ پہ کر دیا مران خان کو گرفتار کیا انہوں نے غلط کیا ہے قانون جو انہوں نے ایک عدالت پہ پیشی پہ گیا ہے اگر وہ بائزت پہ پیشی پہ گیا ہے تو اس کے ساتھ بائزت طریقے سے نبرنا چاہیے تھا مران خان کے جو گرفتاری ہوئی ہے تو یہ ممکن ہے ایسی گرفتاری ہویا جو چیز بھی ہو یہ مطبع ہے مطبع اس سے پہلے امیان نواز شریف صاحب امیان شباز شریف صاحب یہ مطبع سائیسی لیڈر جو وزرازم ہے یہ گرفتار ہوتے رہتے ہیں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے گرفتاریاں تو ہوتی رہتی ہیں یہ تو بات نہیں کہ کسی غریب کو گرفتار کر دو اور بادشاہ کو چوڑ دو انصاف تو انہیں عدالتیں ہیں اگر انہوں نے کچھ کی ہے تو عدالت ان کو سزا دے گی اگر انہوں نے کچھ نہیں کی ہے تو عدالت انہیں چوڑ دے گی بری کر دے گی